اللہم مجعل فی قلبی نورا اب ہوتا کیا ہے اب نفس اپنے آپ کو کل ہم جذب کر دیتا ہے اس لطیفہ روح کے نورانیت میں ہوتا یہ ہے کہ یہ اپنی تمام چیزوں کو بلکہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے دوسروں کو تو برائی کے عمر کرنا تو دور کی بات یہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے توابع کو یعنی جو ان کی تابع ہے جو نفس کے تابع ہے انہیں بھی بھول جاتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ میرا ہاتھ جو برائی کی طرف جاتا ہے یہ میرا ہاتھ اللہ نے اس برائی کے لئے پیدا نہیں فرمایا میرا یہ ہاتھ جو برائی کی طرف جارہا ہوتا ہے یہ میری لطیفہیں نفس کی وجہ سے برائی کی طرف جاتا ہے میری یہ آنکھیں میری جوارح میرا اعضا میرے جسم کی اعضا میرے کان میری ہونٹ میرے زبان میرا جسم کا کوئی لولو جب بھی کسی برائی کی طرف جاتا ہے تو یہ ان کی اپنی ذاتی حرکت نہیں ہوتی یہ نفس کی اشارے اور نفس کی حکم کی وجہ سے یہ اس طرف جاتے ہیں اب جب روح نے اپنے کوشش کی اور اس نفس کو بھی اصلاح فرمایا تو اب ہوتا یہ ہے کہ نفس اپنی توابع کو بھی بھول جاتا ہے جو ان کی تابع تھے اسے بھی بھول جاتا ہے اپنی آپ کو بھی بھول جاتا ہے اور پھر وہ فَسْتَحْلَكَ فِي مُشَاهِدَةِ نُورُ الْأَنوَار اب یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ مشاہدے میں نور الْأَنوار کے مشاہدے میں مستغرق ہو جاتا ہے اور جب مستغرق ہو جاتا ہے وَحَصَلَ لَهُ حُضُورَ الْمَطْلُوبِ وَرَاءَ الْأَسْتَارِ اور پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ انہیں پردوں کے پیچھے مطلوب محبوب اور معشوق نظر آتا ہے اللہ رب عزت کی ذات نظر آتے ہیں وہ جو انسان اور اللہ رب عزت کی درمیان ستر ہزار حجابات نورانی اور ظلمانی تھے وہ حجابات اب منقطع ہو جاتے ہیں میں نے عرض کیا نا کہ پانچوں لطائف بھی اپنی اصول تک جا چکے ہیں اور اب لطیفہ نفس اور لطیفہ قالبی بھی اپنی اصول تک جا چکے ہیں وہ بھی اصلاح ہو چکے ہیں تو ہر لطیفے پر دس ہزار حجابات منقطع ہو جاتے ہیں اور یہ حجابات جب منقطع ہو جاتے ہیں تو اسے محبوب اور مطلوب کا دیدار ہوتا ہے ستر اور پردوں کے علاوہ یہ سارے پردے اور حجابات ختم ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں پھر شرف بالفنا الجسدی والروحی پھر اس بندے کو فرماتے ہیں کہ یہ بندہ پھر فنا پر مشرف ہوا اور وہ فنا جو دو قسم کی میں نے ذکر کیا تھا کہ فنائے جسدی جسمن فنا بھی ہوتا ہے اور روحاں فنا بھی ہوتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ جسمن فنا کیسے ہوتا ہے روح کے تو چلو ہم کہہ دیں گے کہ روح کی ایک فنا ہے کہ اللہ کے سوا سب کچھ آپ کے باطن سے نکل جائیں تو یہ روحی فنا ہوا یہ یاد رکھیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ روحی تو معنی یہ نہیں ہوتا کہ صرف لطیفہ روح ہوتا ہے نہیں روحی سے معنی جیسے رب کائنات نے فرمایا ہوا ہے کہ تو قلوب سے معنی ہے معنی قلب تو ایک ہے نا تو قلوب سے معنی ہماری سارے لطائفہ ہے کہ اللہ کی ذکر پر سارے لطیفوں کو اتمنان مل جاتا ہے تو ایسے ہی جب ہم لفظ ذکرتے ہیں نا کہ فلائی روحی یا ہم کہتے ہیں سیر روحی تو اس کی معنی یہ نہیں ہوتا کہ صرف روح ہی سیر کر رہا ہوتا ہے بقی لطائف کی بھی سیور آئے تو ہم اس بندے کو چلو یہ تو مان لیا کہ جب اللہ کی شہود و مشاہدے میں جاتے ہیں جب وہاں پر استغراق میں آ جاتے ہیں جب اللہ رب العزت کی محبت دلوں میں سما جاتا ہے ماسی واللہ سارا کچھ دل سے اور سینی کے آندن سے نکل جاتا ہے تو پھر تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو فنائی روحی مل گیا لیکن فنائی جسدی کیا ہوتا ہے جسد تو ہمارے جسم کو کہتے ہیں اب فنائی جسدی یہ ہے کہ تیرے جسم کا کوئی بھی عزوہ اعزاء جو آپ کے ہیں ہاتھ پیر آپ کی آنکھیں آپ کے ناک آپ کی حواس خمسہ سننے کی دیکھنے کی چکنے کی کانی کی مس کرنے کی ٹچ کرنے کی جو آپ کے احساسات ہیں یہ سارے احساسات جب بھی کوئی حرکت کرتے ہیں تو وہ اللہ کی رضا کے خاطر کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں فنائی جسدی پہلے جب یہ فنائی حاصل نہیں تھا تو تمہاری آنکھیں غیر کی طرف پلٹ جاتی تھی اب تمہاری آنکھیں جو ہے یہ تمہاری جسم کا ایک عزوہ ہے یہ تمہاری جسد کا ایک عزوہ ہے اب یہ آنکھیں تمہاری غیر کی طرف نہیں جاتی پہلے تمہارے ہاتھ غیر کی طرف اٹھتے تھے اب غیر کی طرف نہیں اٹھتے ہاتھ اٹھتے تو برائی کی طرف پہلے اٹھتے اب یہ ہاتھ اچھائی کی طرف اٹھ جاتے ہیں قدم اٹھاتے پہلے تو برائی کی طرف چلے جاتے تھے اب یہ نیکی کی طرف چلتے ہیں تو اسے کہتے ہیں فنائے جسدی روح کی فنائے بھی ہو جاتی ہے اور جسد کی فنائے بھی مل جاتی ہے اور جب یہ فنائے مل جاتے ہیں روح اور جسد دونوں کے فنائے مل جاتے ہیں تو پھر اس بندے کو کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں یہ فنائے اور بقا پر مشرف ہے فنائے کی تعریف یہ ہے کہ محصول اللہ سارا کچھ باطن سے نکل جائیں اور بقا کی تعریف یہ ہے کہ یہ باقی ہے ان فنا پر باقی ہے اللہ رب العزت کی ذکر پر باقی ہے اللہ رب العزت کی اس شریعت متحرہ پر عمل کرنے کے باقی ہے یہ بندہ اللہ رب العزت کی شہود و مشاہدے میں جس مقام میں گیا ہے اسے اللہ رب العزت نے وہاں پر بقا بخشا ہے اسے اللہ رب العزت نے لغزشی قدم سے محفوظ رکھا ہوا ہے ایک ہوتا ہے معصوم ایک ہوتا ہے مسؤون گناہوں سے یا برائی کی طرف سے جو بندے محفوظ ہے ایک بندے ہے جو معصوم ہے انبیاء علیہ السلام معصوم ہے ان کی طرف کسی بھی گناہ کا کوئی شائبہ شک و شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن اولیاء اللہ جو ہے مسؤون ہے اسے بچایا جاتے ہیں اللہ رب العزت اسے معصوم عصم میں اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں گناہوں سے ان کو بچا دیتے ہیں تو جب یہ فنا تام ہونے کے بعد بقا کے مقام پر مشرف ہو جاتے ہیں تو اللہ اسے لغزشی قدم سے بچاتا ہے پھر جو ولایت اللہ رب العزت نے اسے عطا فرمائی ہے اس ولایت پر یہ باقی رہتا ہے بقا اسے حاصل ہو جاتے ہیں اور جب اسے فنا اور بقا مل جاتے ہیں تو پھر اس بندے کو کیا کہتے ہیں آپ مبارک فرماتے ہیں وَصَحْ عَلَيْهِ اسْمُ الْوِلَایَتِ اب اس بندے کو ولی کہتے ہیں یہ کوئی ایک ولایت عامہ ہے اللہ رب العزت ولی ہے دوست ہے یعنی عام ممن بھی ولی ہے اللہ کے دوست ہے اور ایک ولایت جس کو ولایت خاصہ کہتے ہیں یا خاص اللہ کی ولی کہتے ہیں ان کو کیا ہے وہ جب تک فنا اور بقا کے مقام پر مشرف نہیں ہوتے اس وقت تک اسے اسمِ ولایت صحیح نہیں ہے وہ ولایت جو شاہراہِ کمالاتِ ولایت یا شاہراہِ کمالاتِ نبوت سے ہمیں مل جاتے ہیں اس ولایت کی جسے ہم ولایتِ صغرہ کہتے ہیں ولایتِ قبرہ کہتے ہیں یا ولایتِ ملع العلا کہتے ہیں یہ ولایات والا بندہ تب ولی ہو سکتا ہے جب ان کو فنا اور بقا مل جائے مل جائے اور شاہراہ شاہراہ